دوستو میں اپنے گارڈنگ چینل گروین کنٹینر میں کچھ آبیو کرتا ہوں تو آج میں اپنے کمپلیٹ گارڈن کا آور بیو دوں گا یہ جو میٹی پڑی ہے یہ وہ ہے جو میں اپنے پورٹس میں یوز کرتا ہوں اب یہ نا میرا گارڈن تقریباً فائنل ہو چکے یہاں پہ سب پلانٹس آ چکے ہیں وہاں پہ کوئی پلانٹ بھی نہیں پڑا اور یہاں پہ ساری گھاس لگے گی لیکن ابھی نہیں میں سپرنگ میں لگو آنگا یہ تھوڑی سے لگی ہوئی ہے یہ ہے پڑی کوورین گراس اور یہ دیکھ لیں ایک لک دیکھ لیں گارڈن کا یہ میں نے مٹی سوی سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں گھملا میں ڈالتا ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے روزز کھل رہے ہیں میرے تو سٹارٹ کرتا ہوں میں یہاں سے یہاں پڑا بیس مارک پام اس کو پیم سمارکی ہے نوبلس بھی کہتے ہیں اس کا سینٹیفک نیم ہے اس میں سلور کلر بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں فل سلور ہے اور گرینش کلر بھی ہوتا ہے تو یہ گرین ہے اور یہ سلور ہے دونوں میں فارق آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑا کم ہارڈی ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہارڈی ہوتا ہے اور یہ ایسا پلانٹ ہے کہ یہ بلکل مار گیا تھا اس میں نے اس کو کیا ہوا تھا کہ میں نے غلط ٹائم پر ریپورٹ کا دی اس کو سردی میں کبھی بھی ریپورٹ نہیں کنا چاہیے اس کے روٹ پوننگ کبھی نہیں کنے چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی نازک پلانٹ ہے اس کی زیادہ سے آپ نے روٹس کاٹ دیں تو یہ مر جائے گا اگر نہیں کاٹوکے تو بیشک جو کچھ مرزی ہو جائے یہ نہیں مرتا اس کو فل دھوپ پسند ہے یہ دیکھوئے نیچے سے یہ بناتے ہیں اس میں دو ترہاں کی برائیٹیز ہوتی ہیں ایک اور تری گھنی بنتی ہیں یعنی کہ اس کا نیچے والا یہ موٹا ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ گھنے باتے ہوتے ہیں وہ ہے یہ والی برائیٹی اور یہ بھی تقریباً وہی ہے لیکن یہ نا شیڈ میں پڑے رہنے سے زیادہ لمبی ہوگی تھی لیکن آپ دیکھو جیسے دھوپ میں رکھا ہے اس کے پتے چھوٹے ہوگئے ہیں وہ نیچے کی طرف نکل رہے ہیں البتہ یہ جو برائیٹی ہے یہ لمبے کادوالی ہے یہ اونچی لمبی جائے گی اور یہ دونے چھوٹے کادوالی ہیں یہ بھی چھوٹے کادوالی ہیں یہ بھی چھوٹے کادوالی ہیں یہ بھری ہوئی ہوتی ہے اچھا اگر آپ اس کو کیسے پتے چلے گا کہ اس کی روٹ پانڈنگ ہوگی ہے اگر آپ گلاس والا جملہ ہے تو یہ نیچے سے نہ ایسے خالی ہو جائے گا کنارہ سے کیونکہ اس کی جڑے نیچے گھومتی ہیں وہ اس کو دھکا دیں گی اور یہ اوپرہ اٹھے جائے گا اور یہاں سے کنارے خالی ہو جائیں گی تو اس پلانٹ کو ریپورٹنگ کی ضرورت ہے لیکن اب اس سے بڑا پوٹ تو ہے لیکن وہ میں سے اٹھے گا نہیں پھر یہ یہاں سے اس کو ابھی ایسے رہنے دوں گا دیکھو کتنی اس کی روٹ پانڈنگ ہوئی پڑی اس کی آپ روٹ پانڈنگ نہیں کر سکتے روٹ پانڈنگ کرو گے تو یہ مار جائے گا کنفارم بتا رہا ہوں اس کی ایسی ورائیٹی لیں جو چھوٹے کارتے ہیں کیونکہ یہ دیکھو اچھے لگتے ہیں پتے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور کوشک کرو کہ سلور لو یہ دیکھو پورا کتنا پیارا پلانٹ ہے ایک قسم کا شوپیس ہے اور یہی والا سلور ایک یہ بھی پڑے یہ تھوڑا شوک میں تھا تھا وہ بھی شوک میں اگر آپ کا بسوار کیا دیمیان سے پتے جلانے لگ جائے تو اس کو پانی دینا بالکل کم کر دینا اور یہ جو ہے نا یہ والا پلانٹ تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ نا دو سال اس کے پتے اندر میں چل گئے تو دو سال یہ ہلا تک نہیں تو یہ میرے پاس تقریبا تین سے چار سال سے چار سے چار سال سے وہ جو پہلے آپ کو دکھا ہے وہ ساڑھے چار سال سے ہوگا اور یہ جو ہے یہ بازمی کے یہ والے بڑے والے یہ ہے بڑا ربے پلانٹ کافی اچھا پلانٹ ہے اس کو آپ نہ فول ٹریک سن لائٹ میں رکھ سکتے ہو لیکن کوشی کرو کہ ٹریک سن لائٹ میں نہ رکھو ایسے جگہ رکھو جہاں ہالکی دھوپ آتی ہو تیزو میں آتی ہو یہ ہے یلو روز جو فرانٹ پہ ہے بہت پیارا کلر ہے اس کا بہت اچھا لگتا ہے یہ ایک اور گرینڈی فلورا ورائٹی ہے بہت اچھی ورائٹی ہے بیسل شور نکالتی ہے کافی اچھی ہائٹ دیتی ہے کافی اچھے ڈار کلرز ہوتے ہیں گچوں میں پھول لگتے ہیں دیکھو بیسل شور اس کے پیچھے پڑا ہے ایک کنگی پام ہم اس کے پتے نکیڑے نے کھا لیے تھے تو اب وہ نائی پتے نکال رہا ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں نائی پتے نکال اس کے نائی پتے نکالتے ہیں جب اتنے ہو جائیں تو آپ نے اس پر کوپیکس پاورڈر ڈال لینا تھا یہ پتے بھی ایسے کھا جائے گا جیسے یہ کھا جائیں یہ گلے داؤدی ہے جو فل برڈنگ پہ آیا ہوا ہے یہ کٹنگز ہے پڑی میں نے ان کو ٹرانسپلانٹ کرنا تھا کچھ کو میں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو رکھاتا ہوں وہ زیادہ چھوٹی رہ گئے اس کے بعد میں نے ہوگائی تھی ان کے بعد اس میں بہت سارے پلانٹ آنے ہیں اب وہ فیفٹی سے زیادہ پلانٹ ہوں اس میں بھی ہنڈرڈ بھی ہو تو میں پہ ہتنی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ وانس بلومر ہوتے ہیں سال میں صرف ایک دفع بلوم کریں گے سیکنڈ پہ کوئی کوئی آتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا لوت نہیں ہوتا تو اس لئے یہ مجھ اتنا اچھا نہیں ہی لگتے یہ ایک ڈبل ڈلائٹ روز کھل رہا ہے اور یہ کوئی جیلو روز کھل رہے ہیں یہاں پہ ایک یہ والا روز ہے کافی پیارا سا اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ ایک فلوری بندہ کھیل رہا ہے بہت ہی پیارا سا ہے ریڈ شیپی اور یہاں پہ یہ اورنج والا کھیلتے ہیں یہ بھی بیسل چور نکال دیں یہ بسمار کیا ہے بسمار کیا نہیں سوری یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آگے لگا لیا تھا اس کو دھوپ نہیں ملی اور یہ گلنا شروع ہو گیا تو وہاں سے نکال گیا میں ڈریک سن لائٹ میں رکھ دیا تو سن لائٹ میں جیسے ہی رکھا تو اس کے پتے گلنے لگ گئے یہ دونوں کی سیم حالت تھی کافی بڑے تھے اس کی جتنا تھا یہ دی لیکن اس کے پتے گل گئے تو اس کے گلوے پتے میں اس ٹائم نہیں کٹے تھے میں نے اس کو دیل دھوپ میں پڑے رہنے دیا تھا اس کی مٹی پانی نے اس کو دینا بند کر دیا تھا پھول دھوپ میں رکھ دیا تھا جو جل گئے تھے پتے میں نے ویسے دہنے دیا جیسے ہی نائے پتے نکالنے لگا تو میں اس کے جلوے پتے کار دیا تو اب یہ ریکاور کٹ چکا ہے تو اگر آپ کا بھی کھول گیا یعنی کہ اس کے پتے نہیں چلٹک گئے ہیں تو اس کو تیز دھوپ میں رکھ دو وہ پتے جلائے گا جلوے پتے آپ نے کٹنے نہیں ہیں جیسے ہی نائے پتے نکالنے شروع کرے تو پھر وہ پتے کار دو اس کو بلکل پانی نہیں دینا یہ ہے پڑے لیمن جو کہ یہ تو کوئی برڈنگ پہ بھی آگئے نہیں یہ بھی برڈنگ میں نہیں آیا سمجھے نے اس کے پتوں کو کیڑے نے کھا لیا جو کہ میں ان کے بلکل کیئر نہیں کھا رہا یہ ہے پڑے فنگر لیمن اس کو میں نے کھینچ دوں گا کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے اس کی جگہ نہ مجھے روز لگانے یہ شاید رہے لیمن اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پلانٹ کی پروننگ کی تھی کتنا وہ تھا ایسے بیانگم طریقے سے بڑھ رہا تھا بہت برا لگ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کی پروننگ کی آپ دیکھو یہ بلکل سیدھا ہو گیا اس شیپ میں آگے اس کی پروننگ کی ویڈیو بھنے ہوئی اگر آپ دیکھنا چاہو تو میں اوپر لنک شیئر کر دوں گا اس پر دیکھو کافی سارے فروٹ لگ گئے اس پر اب تھنڈ آگے شاید یہ نہ پکے لیکن یہ پکے جائے گا لیکن اتنا ٹیسٹ فل نہیں ہوگا یہ فل فروٹ سے بھار گیا تو اگر آپ مل بیری کو کٹو گے تو وہ اسی ٹائم فروٹنگ پہ آ جائے گا تو میں نے اس شیپ بنانے کے لیے کیا تھا آپ دیکھو یہ کتنا پیارا لگا ہے بلکل سیدھا ہو گیا اور بلکل گھنا سا ہو گیا اس کی ویڈیو دیکھنا آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کیا ستائے سے موڑا پڑا تھا سارے یہاں تک آیا ہوا تھا تو میں نے اس کو پس پورا کاٹ دیا تھا اور اب فروٹ بھی لگ گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے بلکل نیچے سے سیدھا اور اوپر سے گھنا اور یہاں پہ پڑا ہے ایک حبیس کا جس کی میں بلکل بھی کیا نہیں کر پا رہا یہ ایسے پڑا رہتا ہے اس کو میں کوئی کھاٹ نہیں دے رہا اور اس پر کبھی پھول آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں یہاں پہ کچھ اگیوز پڑے ہیں اگیوز کی ورائٹی ہے میں نے یہاں سے ہٹا دوں گا کیونکہ یہ بھی مجھے نہیں چاہیے ان کو شاید موقع شاد پر پلچا دوں کیونکہ یہ میری جگہ گھے رہے ہیں تو میں زیادہ زیادہ روز کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہوں اس واسی یہ جو ہیں سارے اگیوز جو ویرگیٹیڈ ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں تو ان کو بھی میں یہاں سے ہٹا دوں گا تو آج میرا گلہ خراب ہے پڑا میں سے اتنا بولا نہیں جا رہی ہے پڑی ایک جھمکا جو آپ کو پتہ ہوگا جھمکا نہیں بھوگمبیل پھر آپ کو پتہ ہوگا میں آپ کے سامنے اس پلانٹ میں پار میں شفٹ کی تھی یہ پڑی یہ کونسا ہولینڈ والے روز کی پلانٹ سے اس کے آج میں نے کٹنگ لگائی ہے یہ دیکھو یہ سارے کٹے پڑے یہ کافی بڑے تھے اس میں میں نے آج سب پلانٹ میں دی اے پی بھی دیئے یہ آپ کو نیچے دکھی لئی ہے یہ دی اے پی ہیں سب روز میں میں نے دی اے پی دیئے اس کی میں نے کچھ برانچ چھوڑ دیئے اس کی میں کٹائی کم کی اس کی میں کٹائی زیادہ کی ہے اور اس پر دیکھو گچھے میں پھول آتے ہیں یہ فل بھرا وہ پلانٹ ہے یہاں سے میں نے کٹنگ لگائی ہے یہ شتود پڑے ہیں جو پتہ جھاڑ چکی ہیں اس پر کچھ شتود بھی لگے ہیں جو پک چکی ہیں اور یہ اب گنجے ہو جائیں گے اس کی جڑ زمین میں ہے تو اسی ویسے وہ ابھی پتہ نہیں جھاڑا جبکہ انہوں نے سیم ورائٹی ہے انہوں نے پتہ جھاڑ دیئے یہ پلانٹ زیادہ شوک میں ہے پڑا لیکن یہ دوبارہ اگھائے گا اس کے نہ نیچے ڈرینی جھول نہ باند ہوا پڑا وہ میں سے اٹھتا ہے یہ پورٹ 18 انچ کے کافی ہیوی ہوتا ہے اور یہ یہاں بھی بلاک ہو چکے یہ منیچر وارے انار ہیں یہ کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے پڑا یہ وکور یہ وہ ہے پڑے جھمکا پتہ نہیں کون سے مجھے نہیں پتا بھی تھا پھول نہیں لگا یہ روز کی ڈبل ڈی لائٹ کا پھول ہے یہ پھول کھلا ہو ہے ڈبل ڈی لائٹ کا اور یہ اندر کتب کھلا ہو ہے کافی پیارا روز ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ایک ماریا شاور ہے یہ آسمہ شریف ہے بہت بڑا پھول ہے اور یہ دیکھیں کتنا بڑا پھول ہے بہت پیارا پھول ہے اور اس میں کشبو ہوتی ہے بہت اچھا پھول ہے اور یہ ایک سٹرائپ والا ریڈ کھل رہا ہے یہ اورنج کھل رہا ہے ییلوش اورنج ہے یہ کچھ اور ڈبل ڈی لائٹ کھل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ ریڈ روز کھل رہا ہے یہ ایک بہت پیارا روز کھل رہا ہے سٹرائپ والا یہ کچھ ہمیں نیچے روز کی ورائٹیز کھل رہی ہیں اور یہ کٹ فلاور کے طور پر جو یوز ہوتا ہے وہ کھل رہے ہیں بہت ہی پیارا روز ہے بہت اچھا لگتا ہے کٹ فلاور کے طور پر یہ کچھ اورنج روز کھل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر رہے ہیں یہ پولینٹہ ورائٹی ہے اس کو نوکرٹ روزز بھی کہتے ہیں کافی ہارڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی اچھا اورنج روز ہے یہ ریڈ روز ہے یہ بھی اورنج ہے جو کے بعد میں کلر بدل دیتا ہے یہ جو آپ کو پیچھے دکھایا کٹ فلاور کے طور پر جو یوز ہوتا ہے وہ ہے اور یہ کچھ ہے پڑی اور ورائٹیز یہ دیکھیں یہ گرینڈی فلورا آگیا ہے پھول ہی پھول ہے اس میں کتنے پیارے پھول ہیں یہ سب کو میں نے آج ڈی اپی دیئے یہ دیکھ سکتے آپ کافی اچھی مقدار میں دیئے ہیں دی اپی پیسی وزنگ کے پھول اچھا کھل رہے ہیں تو آپ دی اپی دینا چاہو تو دے سکتے ہو میں پورا سال ہو گیا دینا پناڈ کو کچھ نہیں ہوتا نہیں چاپ میں آتا ہے یہ جو ہے یہ میں نے سپائیڈل لیلی ہے جو موٹے موٹے تنیاں اس کے چھوٹے ہیں وہ امرائلس اس کے میں اوپر سے کار دی ہے یہ کافی ہیل دی تھا کافی بہتا ہے جیسے میں کھٹا ہے تو اس کے پتہ ہی وہ ہونے جا گیا کہ سب گئے گلنے لگیں لیکن تھانڈ کی وقت ہو رہا ہے یہ دوبارہ واپس آ جائیں گے یہ کچھ کنگی پام ہے جن کے میں کی اربیڈ کو نہیں کر پا رہا کچھ وہ ہے پڑی کھجور کی برائیٹیز ہیں یہ ایک فالشا خود پہ خود گیا تا سیٹ گرون ہے یہ ایک اور کھجور کی برائیٹیز ہیں جو کہ میل ہے پڑا اور یہ باقی اور کھجور ہیں یہ جو سیٹ سے گروہ کی ہیں اوپر دیکھیں تو یہاں پہ لگی ہوئی ہے المنڈا بوش کافی اچھے پھول کھلتے رہتے ہیں میں روز دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی اس کا پھول کھلتا ہی ہوتا ہے تو اس کی اس کے لیے نا یہ بیس سپورٹ ہے یہاں پہ سارا دن کی دھوپ رہتی ہیں تو آپ دیکھ رہے اس پہ بھی برڈنگ بھی آئی ہوئی ہے تو ایک یہ گیف پڑا ہے جو کہ کافی فوکل پوائنٹ دے رہا ہے کافی اچھا لگ رہے یہ وہی والے ہیں تو یہ والا ہے نا یہ وہی والا ہے تو یہ چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے لیکن مجھے اتنی رکھنے کی جگہ نہیں ہیں یہ بلیو گیف کے بیبیز ہیں جو میں نے اس کے نکالے تھے اس کی بھی میں نے پتے کاٹنے ہیں یہ ابھی فیلال نہ نگلیکٹیڈ ہے اس کو میں بلکل پانی نہیں دیتا بلکل خوش کر رہتا ہے یہ فرقیریہ ہے کافی کام پانی دیتا ہوں ان کو میں اس پوری پورشن میں بس ایسے پانی کا میں چھٹا کر دیتا ہوں پانی نہیں دیتا ابھی میں نے بھار کے پانی نہیں دیا اور یہ اچھے سے کھیل رہے ہیں یہ گلے داؤدے کی وہ کٹنگز ہیں جو میں نے بعد میں لگائی تھی میں دیکھوں کتنی بڑی ہوگی ان کو میں نے ٹرانس پلانٹ کر دیا تھا تو اسی وجہ سے یہ اس سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں تو ان کو میں ٹرانس پلانٹ دیکھ اس کو میں میں تھوڑی سی دیئے پی دیئے آج اس کے پتوں پر گئی پڑی ہیں تو یہ سب کے سب پھولوں پر آگئی ہیں ایسے میں چاہوں تو میں ہزاروں پودے بنا لوں لیکن پھر ان کی گرمی میں اسے کیر نہیں ہوتی یہ جگہ لے لیتے ہیں ساری ایک دفعہ بلوم کرنا ہوتا ہے انہوں نے ساری جگہ لے لیتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں یہ پیسے سال کے پلانٹس ہیں دیکھو اس پر بھی کلیاں آ رہی ہیں تو یہ فائٹ نہیں پڑتا نہیں ہوا یہ پرانے ہیں دونوں پیاتیاں کلیاں یہ ان کو تین سال ہو گئی ہیں اس کو اسی میں گروہ کرتے ہیں چھوٹی ورائیٹی ہے چھوٹے کلیاں یہ آج تک پھول دے رہی ہے اس کو دو سال ہو گئی ہے اس کو تین سال ہو گئی ہے آپ کو اس کی ٹہنیوں سے لگ رہا ہوگا اندر یہ سیرلس لیمن ہے اس کی کیا پہچان ہے اس کے پتوں میں دل ہوتا ہے اس کو کیڑا بہت کھاتا ہے کیڑا کون سا کھاتا ہے یہ جو ہونی ہوتی تیتلی وہ یہاں پہ نہ وہ دے جاتی ہے بچے انڈے دے جاتی ہوگی پس میں سے وہ نکلتے ہوگی سنڈیاں وہ سارا اس کو کھا جاتے ہیں ان دونوں ورائیٹس کو اور اس کو بھی مٹھے کو بھی تو اسی وقت سے مجھے اتنی کوئی اچھی نہیں لگتا بھی تاکہ ان پر نا پیچھلے سا فروٹ سٹ ہوا تھا لیکن بارش آئی تھی تو وہ گر گیا تھی یہ کوئی منیچر انار ہے یہ سوڑا بڑے پوٹ میں ہے تو اس پر وہ لگتا ہی رہتے ہیں اچھا یہ فالشے ہیں اچھا فالشے کے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پروننگ کی تھی تو جیسے ہی میں نے پروننگ کی اس نے سارا بور اٹھا لیا یہ دیکھ رہے ہو پھولوں کا اس سے میں نے آپ کو کہا تھا یہ فالشے کے پروننگ کا بیس ٹائم نہیں ہے اب یہ جو بور لگ گیا ہے یہ دوبارہ ان ٹینیوں پر نہیں لگے گا تو اس کو میں تھوڑا نیچے کر کے کاٹنا پڑے گا گیا تو میں نے اس سے کاٹنا تھا کیونکہ یہاں پی ان پر شیڈ کر رہا تھا میری مجبوری تھی لیکن آپ نے نہیں کہنا شاید اس کی فروٹنگ پر بھی افیکٹ ہو آپ یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے جب میں نے اس کی پروننگ کی تھی تو فل بھار گیا بور سے پھولوں سے بھار گیا بورا یہ لیکن مجھے کاٹنا ضرور ہی تھا اس کو تو کبھی بھی آف سیزن میں فالشے کو نہیں کاٹنا اس کو تب کاٹنا جب ہی آپ نے پھلتے گرا دے یعنی کے جنوری میں یہ ہے نا جس کے میں نے شیپ بنائی تھی اسے بریق سے ٹہنی تھی یہ اس کو ہم نے نا کر کے نیک اس کی ٹری کی شیپ تھی بڑی پیاری شیپ تھی تو اس پہ نا اوپر لگتے ہیں پھول لیکن وہ گر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو نکھات نہیں دے پا رہا بلکل بھی لیکن اب انشاءاللہ میں اس کو دوں گا تو اس کے بہار میں کافی سلاورنگ ہوگی کافی اچھی فروٹنگ ہوگی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں کتنا موٹا ہو گیا یہ بھی اور آپ کو سب سے اچھی چیز دکھاؤں یہ دیکھو یہ ہے میرا کون سا پلانٹ ہے یہ یہ ہے پڑا اس کا لکاٹ کا ہو یہ دیکھو اس نے فلاورنگ اٹھا لی اس کو لائے ہوئے ابھی مجھے چھ مہینے ہوئے آٹھ مہینے ہوئے ایسے اور میں اس کے اچھے سے کیار کی اور یہ دیکھیں اس پہ فلاورنگ آ گئی ہے جو کہ میں بہت خوش ہوں اس نے فلاورنگ اٹھا لی ہے چھوٹا سا گرافٹنگ پلانٹ ہے اور اس نے فلاورنگ اٹھا لی ہے اس نے بہت فلاورنگ اٹھائی تھی مٹھے نے لیکن اس پہ کوئی فروٹ ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ میں ایک دفعہ سکتا کہ میں آ نہیں سکا تو یہ خوشک ہو گیا تھا پورا اس کا پانی تھا ہی نہیں یہ کچھ بہت بھی پیارے سے روزز کھل رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے روز ہیں کافی اچھے ہیں پڑے شیڈز ان کے شیڈ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کافی پیارے دوز لگتے ہیں اور یہ بلیک ٹائگر اور یہ دیکھیں یہ گرینڈی فلورا والی ورائٹی نیچے لٹکی پڑی ہیں بھونوں کے کافی اچھے بڑے پھول ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہی غلط پھول میں نے کہا کہ آپ کاٹ فلاور یوز کر سکتے ہو یہ بہی شیڈز آ رہے ہیں اس کے دوبارہ یہ کنوں کا پلانٹ ہے اس پر کوئی کنوں نہیں لگا یہ ہے پڑا گریفروٹ پر اس پر گریفروٹ لگا تھا میں نے کھایا تھا لیکن وہ انتہائی یہ بورا ٹیسٹ تھا اس کا تو پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو نکال کے پہنگ دوں لیکن میں نے اصل میں گریفروٹ کے ٹیسٹ ہوتا ہی ایسے ہے جیسے اس کا تھانی یہ نہیں کہ اس پر بورا لگا تھا لیکن میں نے اس طرح سوچا کہ اس کو ایک سال اور دیتے ہیں پہلے یہ ایک لگا تھا اگر اس پر زیادہ لگے تو میں اس کو رکوں گا اگر اس پر ایسی دو تین لگتے رہے گے تو میں اس کو نکال دوں گا تو تاکہ کن میں اس کے جگہ لے لیں اور یہ ہے پڑا شیطوت وائٹ والا کافی اچھی چھتری بنی ہوئی ہے اس کی یہ میں نے اس کو شیپ دی ہوئی یہ بہت اچھی سی پیچھے وہ پڑا ہے نیبو نیبو پہ کافی نیبو لگے کھڑے ہیں اس پر لگتے ہی رہتے ہیں میں توڑ کے لگے جاتا ہوں گھار اور یہ ہے پڑ جھمکا بیل میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بہت فلاورنگ ہوئی تھے جیسے فلاورنگ ہوئی نہ میں نے اس کو کاٹ دیا سارا تو یہ دوبارہ سے پھوٹی ہے اب یہ شاید پھر ایک دفعہ فلاورنگ کریں لیکن اب تھنڈ آگیا اب اس کے رکنے کا موضوع آگیا لیکن وہ جیسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہی شاید ایک دفعہ فلاورنگ کرے گی اور یہ اس کی تہنی جا رہی ہے سامنے سے نیچے یہ ہے پڑے کچھ شتوت کی کٹنگ جو اتنی بڑی ہو گئی ہیں ان کو بھی میں نے یہاں پہ اس سے سٹک کیا ہے تاکہ نہ اس پر تھوڑا شتوت لگ جائے پھر میں ان کو یہاں سے اتار کے چھوٹا سنیچے سے کار دوں گا پھر کہیں راک دوں گا کیونکہ اب ان کی جاڑا پڑی زمین میں ابھی میں نحل آیا تو ان کی فروٹوں کے افیکٹ پڑ جائے گا یہ گریپس کے ورائیٹیز ہیں اندر چلتے ہیں یہ انگور کے وہ انگور کہہ رہ ہے جو میں نے خود گروہ کیے تھے کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں پھول بھی لگتے ہیں یہ بھی راک کافس میں پڑے ہیں لیکن میں جگہ نہیں تھا میں شفٹ نہیں کر پایا یہ دیکھو نیبو کیسے لگی میں اس پر لگی ہی رہتے ہیں نیبو یہ دیکھو بڑا بڑا ہی نیبو سے اس کی نا دھوپ بھی نہیں آتی ہے میں بلکل کیر بھی نہیں کرتا پھر بھی نیبو سے بڑا رہتے ہیں وہ دیکھو وہاں بھی نیبو ہے پڑے اور یہاں پہ پڑے کچھ انگور کی برائیٹیز جو کہ اب خیزا میں جا رہی ہیں یہ ہے پڑے ایک ویرگیٹڈ جامون اس کو نا شیٹ بڑا پسند ہے بڑا اچھا گروہ کرتا ہے شیٹ میں نا یہ بھی ویرگیٹڈ جامون ہے یہ دونوں میں نے یہ لیر کیا تھے میں بس یہ تین پلانٹس میں بس یہ ہے بڑی کچھ منی پلانٹ کی کٹنگز جو کہ آپ آف سیزن ہو رہا ہے تو یہ شاید وہ ہو جائیں ڈورمنٹ ہو جائیں لیکن پھر دوبارہ واپس آجیں گے ان کو تھوڑا سا زیادہ پانی مل رہا ہے کیونکہ میں نیچے جو پلانٹ مل رہا ہے نا ان کو بھار بھار کے پانی دیتا ہوں یہ ہے بڑی کچھ موگرا کی ویرائیٹیز اس میں بڑے پھول والا بھی اتنے بڑے پھول والا بھی اس سے چھوٹے والا بھی اور ایک ساتھ سے چھوٹے والا ہے وہ نائی جاسمین ہے پڑا یہ گرینڈ ڈوک آف ٹیکسنی ہے اور گرینڈ ڈوک آف ٹیکسنی کونسا ہے جس کے یہ والے پتے ہیں یہ ہے پڑا گرینڈ ڈوک آف ٹیکسنی لمبے لمبے شاہ کے نکالتے ہیں یہ گلداؤ دی کے کچھ کچھ اور ریڈ روزز کل رہے ہیں اور کچھ ییلو یہ دیکھیں یہ بھی کٹ فلائی کے طور پر یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کٹ فلائی کے طور پر یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں یہ میری کچھ کٹنگز ہے جو میں لگاتا رہتا ہوں مختلف چیزوں کی ہیں کلانچوں کے بھی ہے کچھ بھی ہیں بہت ساری چیزوں کی کر دیکھیں گلاب کی ہے اچھا دیسی گلاب کو گانا بہت یسان ہے میں نے ایسی سٹک کر دیا تھا اور یہ دیکھو یہ گروہ بھی ہونے لگے ایسی میں نے میں ڈال دیتی کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے اس پر ٹوٹنگ نکلی اور گروہ بھی میں لگی اور لوگ عجیب طرح کے میٹھڈ بہت دیسی کو گروہ کرنا دیسی کو گروہ کرنا انتہائی حسان ہے آپ سے اب سٹک کار دو اس کے اندر ریتلی مٹی کے اندر سٹک کار دو یہ دیکھو یہ بھی میں سٹک کیے تھے اور یہ آپ گروہ ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ڈرہ نہ کرو نہ ہی کسی کے اوپے وہ کیا کرو بائیس کے لیے پولی آوس کی ضرورت ہے یا کیا ہے جو بھی ہے نا خود ترائی کرو گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں دیسی گلاب گانا اس میں سب سے زیادہ آسان ہے تو یہاں پہ کچھ روزز کھیل رہے ہیں جو کہ ہے پڑا سٹینڈر اور یہ ہے میلے شیطوت یہ ہے پڑا سواد والا شیطوت یہ میں پوری چھتری بنایا ہویا ہے یہ پڑا وائٹ والا یہ ہے پڑا فالشا یہاں پہ امروت امروت تو نہیں لگ رہے یہ دفعہ دیکھوں گا لگتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائیس ان کو بھی میں یہاں سے ہٹا دوں گا یہ بہت ہی پیاری فکرس ہیں بڑی جو بہت اچھے ٹیسٹ کے ہیں یہ سیب ہے سیبی آب ایسنگ سو پوٹنے لگ رہا ہے جو کہ مجھے یہاں سے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی آسنگ سو یہ دفعہ فروٹ اٹھا لے گا یہ ہے پڑی خوبانی یہ بڑا جاپانی پھالا ایسا لگ جاتا ہے کہ جیسے مرہ پڑا ہو لیکن یہ مرہ نہیں پڑا یہ بہت ڈورمنسی میں جلتی چلا جاتا ہے سب سے تو یہ ایسی ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مار گیا ہو لیکن یہ سب سے پہلے ڈورمنسی میں جائے گا یہ کوئی پڑا شہتوت اور یہاں پہ یہ ایفل ٹاور روز کے لئے کتنی خوشبو پھیلی پڑی تھی یہاں پہ میں سوچا تھا بہت دیسی روز کھلا ہوئے لیکن یہ اس کی خوشبو تھے کیونکہ دیسی میرے پہ کوئی نکھی جا ہوا یہ دیکھو یہ جو ٹیٹلیاں ہوتی ہیں یہ یہ ہی ساتھ کام پھراکتے ہیں تو یہ ہی انڈے دے جاتی ہیں یہاں پہ پہ میں پھول ہوں میں سونڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو کتنی پیاری گروہ تھا یہ سب سے اچھا روز ہے پڑا یہ دیکھو یہ بلیک ٹائگر بہت ہی پیارا سکتے ہیں یہ اوری روز ہے اور یہ دیکھو یہ ایک دفعہ پھر اس پر پھول بہت لگتا ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی پیٹل دو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پھول دیتا ہے اور یہ والی ورائیٹی بہت اچھی ہے اس پر سونڈیاں لگ گئی تھے لیکن اب میں نے ہٹ آ رہی تھی یہ دیکھو کیسے شیئر بدلتا ہے پہلی سرے یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے اور اب جاتے ہیں پیچھے تو یہاں پہ ایک رپر کا پلانٹ پڑا ہے جو شیئر میں پڑا رہا گیا جس ویسے ویریگیشن ختم ہوگی لگنا اس کی ویریگیشن بہت اچھی تھی لیکن یہ بہت بڑا ہو گیا پودا نا اس کو میں یہاں سے نکالنا ہے اس کی ٹہنی بہت موٹی ہو گئی ہے یہ دیکھو جگہا کدھر یہ دیکھو یہ ہے اس کی باٹا ہے چھوٹے سپورٹ میں چھینچے گئے کو اتنا بڑا پودا ہو گئے اس کی جات زمین میں جلی گئی ہے اور یہ آپ کو بیل دکھاؤں روز کی کتنی پیاری بیل ہے یہ دیکھو اس پہ یہاں بھی ایک پھول لگا تھا اس پہ بڑے مزے کے پھول لگتے ہیں یہ دیکھو یہ بیل ہے یہ سارے یہ پہلی بڑی سے پھول لگتے رہتے ہیں گرمیوں میں بھی لیکن سائی چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اتنی اچھی گروہت ہے اور یہ پھولوں پہ آ رہی ہے جگہ جگہ اس پہ پھول لگ جائے ہیں ابھی کلی ہیں جو کھل جائیں گے یہ پڑی وانس بلومر والی وائنز جن کو میں نے کارڈ دیا تھا اب یہ دوبارہ پھول پڑی ہیں یہ اگتی ہیں صرف بہار میں پھول دیتی ہیں لیکن بھار جاتی ہیں پھولوں سے یہ تین کلر ہیں یہ وائٹ ہے یہ چھوٹے والا رڈ ہے وہ پینک ہے تینوں بھار جاتی ہیں پھولوں سے اور یہاں مرد پہ ایک مینیچر پڑی ہے بہت پیاری مرد پھول ہے اس کے پتے پڑی اچھے لگتا ہے مجھے اس میں پھول لگتے رہتے ہیں یہ ایک بلیک ٹائگر ہے وہ یہ سب سے اچھے والا مینیچر ہی ٹائم اس پر کوئی نہ کوئی پھول لگا ہوتے ہیں دیکھو کسی موٹی موٹی ٹینی ہوگئی ہیں یہ سٹینڈرڈ ہے ان کو اصل میں اچھی طرح سے نا ہو ایک نہیں ملے دیں تو اسی باس یہ دیکھو یہ اور نہیں زیادہ پڑھڑ ہے سٹینڈرڈ تو چلیں یہی تھی ویڈیو میں یہی پر اسکرائنڈ کرتا ہوں میں نے آپ کو سٹارٹ سے انڈک ساب دکھا دیا تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے جاتے جاتے یہ دیکھ لو یہ وی والی ڈبل والی ورائٹی جھمکا گئی اور یہ ویرگیٹڈ جامون اور یہ ہے پڑا کیسیہ نیڈوسہ اس کو پنک شاور بھی کہتے ہیں اس پر پھول لگتے ہیں پنک کلر کے اس کو ایک سنڈی کہا گئی تھی تو چلیں یہ تھ میرے کمپلیٹ گارڈن کا اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا ہے اور شیئر بھی کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ